اسلام علیکم عطیب گلدار وطن ٹریکٹر ورکشوب سے لیہ سے یہ تین سو پچاسی ٹریکٹر اس کا جو اسٹریننگائی وہ فری ہو گیا ہے یہ فری ہونے کی جو وجہ ہے وہ بھی ہے میں آپ کو بتانے لگا ہوں یہ باکٹ پر چال رہا تھا دو ہزار بیس مارڈل ہے یہ اس کا جو اسٹریننگائی یہ فری ہو گیا کیوں اس کا یہ جو یہ والا بیرنگائی یہ ٹور گیا تھا یہ بیرنگ کیوں ٹوٹا یہ چلنے کے دوران ویسے بھی ٹور جاتے نہ یہ اس میں ایل آتا ہے نہ یہ گریس ہوتے ہیں تو چھے ماہ پہلے اس کا جو بیرنگائی یہ ٹوٹ گیا تھا اب انہوں نے مجھے بلائے کہ پھر یہ فری ہو گیا اسٹریننگ تو جس مستری نے یہ بیرنگ ڈالا تھا اس نے صرف اوپر سے ہی اسٹریننگ نکال لیا تھا یہ دیکھیں اس کی حالت اس نے کہنا پیپی نہیں کھولا اور یہ یہ جو پیپی یہ خراب ہے لیں چل سکتا ہے لیکن تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے تو اس نے ویسے اس کی بار سے کچھرا نکال لیا تھا اور جہاں سے اس کی گولیں نہیں نکال نہیں یہ دیکھیں گولیں اس کے اندر پڑی ہوئے ہیں یہ بلکل سراکھ باندھ ہو گیا تھا کیونکہ جب اس نے فٹنگ کی تو اس کے اوپر شافر اوپر روک گئی تھوڑے دن چلنے کے بعد دوبارہ اس کا سٹریننگ بھی ٹوٹ گیا اور یہ سٹریننگ اس کا فری ہو گیا کیونکہ دندے جہاں پہ ہیں اس کے اوپر اس کی شافر روک گئی اس کا جو کالم پیپ ہے یہ فٹ کر لیا ہے یونٹ فٹ کر لیا ہے شلڈیں اس کی لگا دیا ہے یہ مکمل اندر اس سے صاف کیا ہے گولیں وغیرہ نکال لیا ہے تو یہ صاف کر دیا ہے جو اس کی شافر ہے وہ ہی ٹھیک تھی اس کے چوری تھوڑی خراب سے وہ ڈلوئی ہے یہ دیکھ اس کے دندے تھوڑی سنکر لگ رہی تھی تو یہ دندے آخر سلپ ہو گئے ہیں نیچے گولیں تھیں تو شاہر بہت کامی اندر ڈال رہی تھی یہ اس سے فیٹ کر دیں گے پورا دندہ فیٹ ہو جائے کہ یہ فیٹ ہو جائے پھر صحیح چلے گی بیرنگ اس کا نائے ڈالا ہے چوری اس کی سیٹ کروالی ہے اب یہ ماشاءاللہ بلکہ ٹھیک لگا ہے یہ بیرنگ بھی نائے ڈالا ہے اگر آپ کو یہ ویڈی اچھی لگے تو وطنی چینل کا سبسکر کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اللہ حافظ